اسلام علیکم آج کی خبروں کے ساتھ مجھے نام سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں داستر سلائی سیاسی جماعت عدلیہ یا فوج کی تحضیق نہیں کر سکیں گی یہ انتخابی ذاتہ اخلاق الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے تحریک انساث سمیت ریجسٹر ایک سو پیتر جماعتیں ایک سو پیتر سیاسی جماعتیں کی فرس جاری کر دی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن میں عام انتخابات چوبیس بیس سو چوبیس کے لیے ذاتہ اخلاق جاری کر دیا گیا جس میں الیکشن کمیشن کے ایجینٹ کوئی جلسے میں کسی اور جگہ وہ فوج کی عدلیہ کی یا نزلیہ پاکستان کی خودمختاری کی سالمیت اور سلامتی کے خلاف کوئی بیانات چاری نہیں کر سکیں گے اخلاقیات امن و آمان کے خلاف ہو یا جس سے عدلیہ کی زادی یا خودمختاری متاثر ہو جس سے افواج پاکستان کی شہرت کو نقصان ہو ایسا کوئی بیان جاری نہیں کر سکیں گے یہ ہر سال ہی ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہمارے نمیندے ہر سال یہ کام کرتے ہیں اور ایک اور کام بھی ہوتا ہے ہر سال الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے پہلے چاریس سزار تھا اب ایک لاکھ کر دیا کہ ایک لاکھ سے زیادہ نہیں خرچ کریں گے جو کینڈیٹ ایک لاکھ سے زیادہ خرچ کرے گا اپنے تشہیر پہ اور الیکشن کی مہم پہ اس کو ناہل قرار دے دیا جائے گا آج تک مجھے پورے پاکستان میں ایک بھی بندہ ناہل قرار نہیں دیا گیا اور کروڑ سے کم خرچہ نہیں ہوتا یعنی ایک کروڑ پہ کھرچہ ہوتا ہے آپ اس کو چاریس سزار کہتے ہیں چاریس سزار میں تو آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کو بھی سارا پتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی کاروائی کر دی سابق بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ سابق بانی تحریک انصاف کی اہلیہ اشرا بی بی کی آرڈیو لطیب خوصہ کے ساتھ جو لیک ہوئی تھی اس پہ جسٹس پابرستار نے نوٹس لیا اور ان کو بلایا اور گورنمنٹ کو بلایا گیا اور گورنمنٹ نے وہی روایتی بیان دی دیا کہ اٹارنی جنرل نے دالت میں پیش کر دیا ہوئی کہ آرڈیو لیگ کیس میں اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے آئی ایس آئی ایف آئی اے اور آئی بی سمیت کسی ادارے یا جنسی کو آرڈیو ٹیپ کی جاز نہیں دی جسٹس پابرستار نے رمارکس دیے کہ جو بھی آتا ہے کہتا ہے آرڈیو ٹیپ کی جاز نہیں پھر ایسا کون اور کیوں کر رہا ہے اب وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے اس کیس کو چلاتا ہے اٹارنی جنرل منصور عوان نے کہا زیرہ آدم آفیس کا موقف ہے کہ وفاقی حکومت نے کسی ادارے کو آرڈیو ٹیپ کی جاز نہیں دی ایف آئی اے کو پہلی دیکھنا ہے کہ کس نے کارکار کی دارتی حکومت کے بعد ایف آئی اے ٹیلی کام کمپنیوں کو لکھ رہا ہے ایف آئی اے کو انہیں ایف آئی اے کو چاہیے کہ اگر کوئی حکومتی جنسی یا درکارنگ کر رہے ہیں تو وہ غیر کرنی طریقے سے کر رہے ہیں ان کا نوٹس لیں یہ کام بھی روایتیو ہے اللہ کہے کہ کوئی نوٹس ہو ہاں بہبرل سے بہت سے صافی نکالے جاتے ہیں یہ ہر قومت میں ہوتا ہے یہ تو کام ہوگے لیکن یہ کیا ہوگا کہ آپ نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے رکارنگ کر کے پھر ہی پیش کر دی ارسلان بیٹا کی رکارنگ اگر ہو سکتی ہے کہ گھر میں سمان آنے کی فرشت ہوتی ہے نہیں ہوتی جانے کی فرشت ہوتی ہے تو ایسی ٹے پہ تو رکار ہوتی رہی ہیں اسی دمانے میں بھی اور آج بھی ہو رہی ہیں اور پہلے بھی ہوتی رہی تھی اور انگرہ بھی ہوتی رہیں گی یہ نہیں رکیں گی اور جب یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی جب سب بھی مسکرہ رہے تھے اور بہت سے وکلا بھی مسکرہ رہے تھے اور جو نے یہ خبر سنی وہ بھی مسکرہ رہے تھے کہ سب کو پتا ہے کہ کون رکار کرتا ہے اس کے باوجود سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے یہ گھر قانونی ہے کون کہتا ہے کہ یہ قانونی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم پتا نہیں لگا سکتے ہماری اتنی بڑی بڑی انٹیلیجنس پتا نہیں لگا سکتی تو کون لگائے گا اب آم لگائیں گے ریڈی فروش لگائیں گے فروٹ فروش لگائیں گے چلے آگے چلتے ہیں بانیے چیئرمین پی ٹی آئی ابھی بری نہیں ہوئے وہ الیکشن کیسے لڑیں گے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اتا تارڈ نے آج بڑا کھلوں کھلوں کہا کہ لاہور میں اتا تارڈ نے کہا بلکہ ہمارا میڈیا سے افتو کر رہے تھے اتا تارڈ نے کہا کہ الیکشن کمیشن بلکل غیر جانتار ہے جس نے تمام چیز جماعتوں کو بلایا اور سنا یعنی 174 سیاسی جماعتوں کو انہوں نے بلایا اور ان سے ان کی رائے دی نون لیگی رہنموں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کر رہے اور سارے سارے شکوے الیکشن کمیشن سے ہیں ہم الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد پھر بھی کرتے ہیں اتا تارڈ کا کہنا تھا کہ اس الیکشن کمیشن کا انتخابات کرانے کا اختیار دیتا ہے اڈیالہ جیل میں قید نصوب کو اپنے جرائم کا خمازہ بکتنا پڑے گا وہ جب تک بری نہیں ہوتے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تو بات تو پھر وہی ہوئی کہ امران خان کو اندر آ کر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں موسیقی